الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہماری نیت ہے اس کا ثواب عطا فرمائے ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کر کے قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے ہم لوگوں تک بچائیں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں تو میرے دوستو بزرگو جب بھی مدد مانگے اللہ رب العزت سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ایہاکا نعبدو و ایہاکا نستعین کہ اے میرے بندوں میری عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد مانگو مجھ سے ہی مدد مانگو تو میرے بھائیو جب بھی مشکل پڑے تو ہم مسلمان ہیں مومن ہیں ہم اللہ سے مدد مانگیں ایہاکا نعبدو و ایہاکا نستعین یہ دعا ہم پڑھتے رہیں ہمیں جہاں بھی مشکل نظر آئے اس کو پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگے اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے وہ قوی ہے وہ ان اللہ علا کل شین قدیر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہماری بہتر مدد کر سکتا ہے اور اللہ سے مدد مانگیں میرے بھائیو اللہ سے مدد مانگنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اللہ اسے خالی نہیں مورتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اتنا دیتا ہوں جتنی بڑی شان اللہ کی ہے اتنی بڑی اللہ کی مدد ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ سے مدد مانگی اور ہمیں بھی یہی حکم ہوا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورة فاتحہ جو ہے وہ اس کے اندر شروع ہوتے ہی قرآن پاک کے اندر یہ مدد کا ذکر اللہ کی طرف شارعہ فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگیں اللہ کی عبادت کریں اللہ کے شوا کسی کی عبادت کرنا جیز نہیں ہے اس طرح مدد بھی اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے مدد مانگنے والا بنائے اور حقیقی مینوں میں اللہ ہمیں دین کی سمجھ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا سچا پکا غلام بنائے آمین سُممان